بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وعylene وعالی حکم صلی اللہ علیہ وعالی ابراہیم وعالی ابراہیم وعنکہ حمدو مجید حاضر محضر اسلام علیکم میں آپ کی انجمن وخاؤس طورس کے اوز وہ oy الزطاران جناب عبدالی صاحب کی اس کے صدق ہے انہوں نے نہائیت مذکور ہوں کہ انہوں نے اس اسصمہ میں مجھے آنے کی دعوت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تذکرہ کرنا ان کو عقیدت کے پھول پیش کرنا اور دعا کرنا کہ ہماری زندگیاں صلی اللہ علیہ وسلم مستقیم پر رہے ہیں یہ خود ایک بڑی سعادت عزت ہے میں عالم دین نہیں میں آفی کے طرح طالب علم ہوں دین کا اور کوشش میری زندگی پر یہی رہی ہے کہ اس بیر زخار میں کسی نہ کسی صورت سے کچھ ایسے موٹی نکاز سکتوں جو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہوں چنانچہ میری پوری زندگی اسی نوعیت سے گزری ہے تقیباً تیرہ سال مبالک مغرب میں رہنے کے بعد اس میں سات سال میرے سفارتکاری امریک برطانیہ میں سانس اور امریکہ میں گزرا تو چنانچہ اس تمام دور میں میں نے مذہب اسلام اور ترجمہ پیش کرو خلانہ کریم کرتا کہ لوگوں کے دہن میں نورِ اسلام جو ہے وہ پوری طرح سے جاگوزی ہو جائے وہی طریقہ میں نے استعمال کیا دوسرا طریقہ میں نے یہ رہا کہ میں نے فنِ تقیر کی چنگھائیت کو استعمال نہیں کیا بلکہ تقیر کی مطانت تفقیم جس طرح سے سکون کے ساتھ کی جاتی ہے وہی میں نے طریقہ استعمال کیا اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کا بہت اثر ہوا اور چنانچہ جب مسئلہ آیا مسلمان رشتی ملون کی کتاب کا تو چنانچہ برطانیہ والوں نے خاصتوں سے جو مسلمان نے کہا کہ براہ کرم آپ اس کے متعلق کتاب دکھئے چنانچہ یہ کتاب ہے جس کی سعودی گربن نیوانے کے ذریعے تقریباً ایک لاکھ کاتنیا چھاپ کر کے تمام دنیا میں باٹی ہیں اور اس کے علاوہ برطانیہ میں اس کے ایڈیشنز آئیں امریٹا میں ایڈیشنز آئیں اس میں اس ملون دنان کہیں نہیں ہے نہ جو الزامات اس نے لگا ہے ہم پر اس کا تذکرہ ہے لیکن ایک امریکن پروفیسر جو کیسولیف ہے ڈاکٹر برابنسی ڈیوک شنیورسٹی کو پاہ چانسلر جب یہ کتاب رشدی کی وہاں چھتی تو میں ملنے کے لیے گیا میرے بڑے دوست ہیں اور جو امریکہ میں سوسائیٹیز اف اسلام ہیں ان کے وہ نائف سرورہ ہیں کہہ سولیت ہیں تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات پہی گئے عزیز صاحب قلم کی جنگ قلم سے لڑی جاتی ہے اگر آپ کو اس آدمی کے جواب دینا ہے تو جو آپ کا کیس ہے اس کو بنا کر کے ایک کذاب کی صورت میں پیش کیجئے اور اس میں یہ کہیے کہ ہمارا اسٹین یہ ہے لیکن یہ نہ کہیے کہ وہ ملون یہ کہتا ہے اور میں اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں اس میں بات بہت جاتی ہے مغرب اس کو سمجھ نہیں پاتا وہ کنفیوت ہو جاتا ہے آج جو نقص مضمون ہے میرا وہ مقام مصطفیٰ اور مغرب کی فکر اور مغرب کی نظر میں میں کوشش کروں گا کہ جتنی بھی میری معلومات ہیں آپ کے سامنے پیش کروں لیکن قدس کے کہ میں نفس مضمون کی طرف آؤں میں آپ سے اس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی تنظیم اور جس طرح سے آپ نے اسٹماع کو یہاں کے اوپر بیس سال کے بعد مجتمع کیا ہے تمام آپ کے جو عراقین کوششی پر آئے نہایت میں متاثر مومن یہ وہ جذبہ ہے جس سے اسلام پھیلا یہ وہ جذبہ تھا جس سے جنگ بدر جی دی گئی یہ بھئی جذبہ تھا جس کی وجہ سے چہار دانگ اس عالم میں اسلام پھیلا تو لہذا جہاں تک نوجوانوں کے تعلق ہے میں لبیک کہتا ہوں میں مبارک مات دیتا ہوں آپ نے جو عزم کیا ہے میں اس میں پوری طرح سے ساتھ ہوں اور خاص طور سے آپ کے لیے جو ترانہ انجمن وضع کیا دیو برائے پورین ہے اس سلسلے میں میں سے فیس کروں گا اور یہ میرے جذبات کی ترجمانی ہے جس طرف یہ نوجوان قدم بڑھائیں گے ظلمندوں کو دھون دھون کر مٹائیں گے وقت کر چکے ہیں زندگی کو یہ غلام اس زمین پر مصطفیٰ کا لائیں گے نظام بہترین یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی ظلام و ہر ظلام جسول کے ظلام ہے موت بھی قبول دے جانگی پلک سے ایرازتے کے شکیان پاسکانے پاسکانا ہمارا بوری امام ہے ہمارا بوری امام ہے برادران اسلام یہی وہ پیام ہے جو میرے خیال میں آج سے چودہ سو سال پہلے ہم کو دیا گیا اور چنانچہ اسی پیام کی اساس پر ہمارے مذہب کی اشارت ہوئی ہے آج اگیار کی تمام سالشوں کے باوجود دنیا میں تقریباً ایک سو چالیس کروڑ مسلمان آباد ہے سن سیدالیس میں جب پاکستان بنا تھا اس وقت صرف آٹھ آزاد مملکتیں تھیں مسلمانوں کی آج یہ آلم ہے کہ تقریباً آٹھالیس سو تالیس سال کے بعد یہ آلم ہے کہ اقوام متحدہ کی ایک سو پچاسی اراتین کے اندر تقریباً چھپن آزاد مسلم مبالک ہیں یہ ایجاز ہے اس حسن آزم کا جو نبی حقیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو چودہ سو سال بعد پہلے پہلے دیا تھا اور آج اس حسنہ جاری ہے یورپ جس کی سامرازیب کے سائے میں انہوں نے پوری کوشش کر ڈالی کہ وہ وہ علاقے کے جن پر انہوں نے قبضہ کیا وہاں سے اسلام کو مٹا دے لوگوں کے نام بدلوا دیئے اگر کسی کا نام آدم تھا تو اس کو ایڈم کر دیا کسی کا اگر نام جان تھا تو اس کا جان کر دیا گیا اور روس میں تو یہ رہا کہ اگر نام مسلم ہے تو اس کے ساتھ روسیت کا تکمہ لگا دیا گیا مسلموف بنا دیا گیا ان تمام سادشیں و فرکتوں کے باوجود اسلام روان و دھوا ہے ایک ہزار سال تک مسلمانوں کی سیادت دنیا میں مانی دی علم، فن، ٹپ، سائنس، سپاہ دری کوئی ایسا شعبہ زندگی نہیں تھا جس میں مسلمانوں نے ایک ہزار سال تک اپنی سیادت مغلب سے منوائی نہ ہو لیکن پھر اس کے بعد ہمارا لبان کا وقت آیا اور چنانچہ اس وجہ سے کہ ہم محش و عشرت میں پڑ گئے اور ہم نے صلاحاتِ مستقیم سے انحراب کیا نتیجہ یہ تھا کہ ہماری تقریباً تین چور تہائی مسلمانوں کی آبادی سن سیدھالیس تک جب پاکستان بنا وہ دوسروں کے غلامی تھی آج وہ غلامی کے طوق توڑے جا چکے ہیں مسلمان، مسلمانوں کا کاروان روان و دھواں ہیں اور اسی وجہ سے میں نے کہا کہ یہ جو واقعہ کوشتہ پچاس سال میں ہوا ہے اسلام کی نشاتِ ثانیہ ہماری آزادی کیا یائے نو یہ سلسلہ جاری رہے گا اور مجھے تو وقت ہے ایک کیسویں صدی جب آئے گی تو ایک کیسویں صدی اسلام کی صدی ہوگی مسلمانوں کی صدی ہوگی مغرب جس میں یورپ اور امریکہ شامل ہیں آج سے سیدھالیس سال تہلے جب میں تعلیم کے لیے لندن گیا تھا تو مجھے مسجدیں نہیں ملتی تھی نماز پوننے کے لیے عید کا موقع آیا مجھے تناش کرنا پڑا ووکنگ کی مسجد کو لندن میں آج یہ عالم ہے اسی برطانیہ میں کچھ نہیں تو چھوٹی یا بڑی پریئر حاصل جس میں شامل ہے تقریباً دو ہزار کے قریب ہماری مساجد آباد ہے بیس لاکھ مسلمان برطانیہ میں نظر آتے ہیں یہ وہ کون سا مرگ جس نے تقریباً تین سو سال تک اس کو رئی عرض کی آدھی آبادی کے اوپر قبضہ کر رکھا تھا اور حکومت تھی فرانس جن کی اتنی بڑی سلطنت تھی وہاں تشریف لے جائیے وہاں بھی آپ کو تقریباً تیس لاکھ مسلمان ملتے ہیں مسجدیں آباد ہیں اور آبادی روز افروں ہے مسلمان جو ہیں فدائیان رسول تعداد بڑھتی جاتی امریکہ جو اس وقت سوپر پاور کہلاتی ہے وہاں تشریف لے جائیے ایجار دے اسلام کے کس طرح سے پھیلتا ہے سن ستاون میں میں گیا پہلے میں سن پچپن میں گیا تھا لیکن سن ستاون میں ان کی تقریباً چالیس جاستوں میں میں نے دورہ کیا اور چنانچہ اس وقت میں نے جا کیونکہ دیکھا کہ جو پہلے اسلامیک سینٹر واشنگٹن ڈی سی کے اندر بنایا گیا سن ستاون میں چنانچہ مجھے بلایا گیا ایک تقریب کے لیے کہ پاکستان اسلامی جنگوریہ بنا ہے اس کا مقصد کیا ہے اور جس اسلام کو آپ نے اپنایا ہے وہ کس نویت کا ہے اور جو ان کے سپریم کورٹ پہ میرے کھا گئے جسٹس بلیو موڈا بڑھتے وہ اس کے صدر تھے چنانچہ اس زمانے میں آپ کو شاند ناظر ہی مسلمان ان کے اور دنسوے شہروں میں سوائے واشنگٹن اور نیو یارک کے ملیں گے آج اسی امریکہ میں ایجاز دیکھئے اس اسم اسلامی کا کہ یقایت معلوم ہوتا ہے ساٹھ لاکھ مسلمان اس وقت امریکہ میں آباد ہیں سن سبتاون اور سن بنیس سو چارچل چالیس سال کے عرصے میں اسلام جو ہے اتنی اس نے بسط پائی ہے کہ وہاں پر وہ در فاسٹس گروئنگ ریلیجن ان امریکہ امریکہ میں سب سے زیادہ روز عبدو مذہب اسلام مانا جاتا ہے اور کرسکینٹی کے بعد وہ اور دوسرا سب سے بڑا مذہب مانا جاتا ہے یہ چیز کیسے میں سوچتا رہا کیونکہ جہاں تک مغرب کے تعلق ہے اس میں سے بہت بڑا ایک انصر ہے جس کی فکر اسلام کے خلاف اب تک بدلی نہیں اگیار اسلام رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو لہب اور ابو جہل تھے آج بھی آپ کو وہ نظر آتے ہیں لیکن وہ خص و خاشات کی طرح سے ہو گئے اور اسلام کا کاروان روان روان یہ جانت اسلام کا اور چنانچہ مغرب کے سلسلے میں میں یہی ارز کروں گا اس وقت یورپ کے مبالک میں اور امریکہ میں ملا کر کے اور کچھ علاقے جو روسیوں کے تسلق میں پہلے تھے اور بلگیریا وغیرہ ان کو ملا کر کے تقریباً دھائی کروہ مسلمان یورپ اور امریکہ میں آباد ہیں یہ وہ مسلمان ہیں جو دوسرے ممالک سے آئے ہیں لیکن ان کے ساتھی ساتھ تقریباً بیس سی سر ان مسلمانوں کی تعداد ہیں جو ان ملکوں میں پیدا ہوئے فرنگی ہیں اور چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کیا آپ نے سنا ہوگا محمد علی مشہود باکسر وہ مسلمان ہوئے ملک عبدالعزیز شہباز حال میں وہ بہترین باکسر ورلڈ چینپئن کیج سٹیون کہلاتے تھے اور یقایق ان کا دل بدلہ اور وہ مسلمان ہو گئے اور یوسف اسلام کہلائے چونکہ بڑے حسین انسان اور چنانچہ آج میں کچھ سے بڑے مبلغ اور جو مسلم ایڈ ارگنائزیشن ہے اس کے سربراہ فرانس میں رشیب لے جائیے مساجد چاروں طرف آپ کا آباد نظر آتی ہیں مسلمانوں سے دوستی چاہتے بعض عیسائیبیں ہیں جن کے ذہن سلیوی جنگوں کی یادوں سے پر ہیں اور وہ آج بھی اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور جب موقع ان کو ملتا ہے وہ ہمارے خلاف کچھ نہ کچھ کرتے ہیں اس پہ ہم حیران نہیں ہیں چونکہ اسلام کی جب اشاج کی مکہ اور مدینے میں عربستان میں تو یہ واقعات ہمائے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بھی پیش آئے دوست تھے فیلائی اس کے ساتھ دشمن ہی تھے لہٰذا دشمن سے وہ ڈرے نہیں ہم کو بھی دشمنوں سے ڈرنڈا نہیں چکی ایک چھوٹی سنگ سال میں آپ کو پیش کرتا ہوں میرے زمانے میں ایک خاتون تھی برطانیہ کی وزیر آزم میسس مارگریٹ تیچر آئرن لیڈی کہلاتی تھی ایک ان کے ایڈوائزر تھے جب افغانستان کی جنگ روسیوں نے حال دی تو اس پر انہوں نے فرمایا ایک موقع کے اوپر یہ ان کے ایڈوائزر تھے جنہوں نے کہا کہ جناب اب افغانستان کی جنگ تو ختم ہو گئی کومنزم بھی ختم ہو گئی تو لہٰذا اب دو دو ہاتھ مسلمانوں سے کر لیے جائیں یہ ان کے ایڈوائزر تھے اس کے مقابلے میں مرسیس مارگریٹ چینچر وزیراعظم مجھے ٹیلی فون کراتی ہے کہ یہاں پر ایک مسلمانوں کا سینٹر کینسنٹن کی علاقے میں قائم ہو رہا ہے اور براہ کر ہم اس سلسلے میں ہمیں بتائیے کہ آیا اسوائلی ایڈوی جی کہہ رہا کہ مسلمان ہیں اور اگر یہ مسلمانوں کیلئے بن رہا ہے تو اس صورت میں ہم اس کی فوری اجازت دیں گے میں اس میں پرسنلی شرکت کرنا چاہتی اور میں چاہتی ہوں کہ اس سلسلے میں علامہ اقبال کی کچھ ایسی اشار جن کا تعلق مغرب کے ساتھ دوستی سے ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اتسلام کی اجاگر کی جائے وہ مجھے تھوڑے سے اشوہ اشار پر دیں گے چنانچہ ان کی وزیراعظم اس اسلامی سینٹر میں گئی اور وہاں تشریف لے جا کر کہ انہوں نے دیتا ہے ہمارے سید حاشنگردہ سینٹر میں آئے ہیں مجھے دیر نہیں اولیے مجھے یہی وقت کیا گیا جی اگر پہلا بتا جاتے ہیں کہ آپ ہیں تو میں اسی وقت آجا ہوں نہیں نہیں سینٹرہ حاشنگردہ سینٹرہ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی سینٹرہ بہت بھی قبول ہے یار نبی کے سیمانے یار نبی کے سیمانے حفود افر کے سیمانے جی تو میں جیسا آسکار رہا تھا مغرب کی فکر میں تضال باہت وہ لوگ ملتے ہیں جو ہمارے دوست ہیں بعض وہ ہیں جو مخالف ہیں اور جن کی جن کے ذہن پر سلیبی سنڈروم سلیبی جنگوں کا اثر فائم میں نے ایک افار ڈیوک یونیورسٹی کے ثابت مائی شانسلر ڈاکٹر برابنتی جن کا میں تذکرہ کیا اسے میں نے پوچھا کہ کیا آپ کے خیال میں ابھی تک مغرب کے اوپر ان سلیبی جنگوں کا اثر ہے تو اس پر کہیں عزیز صاحب ذرا سکرش جنے کے واسطے کچھ ماضی کا بھی جاننا بڑا جنگ سلیبی جنگیں کس لیے ان لوگوں نے شروع کی آپ کو یاد ہے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عرب بیت المقدس کے مسلمانوں کا خفزہ ہوتا ہے اور یہ عالم ہے کہ ہمارا خلیفہ خود اونٹ کی لیڈ کرتا وہ آتا ہے لو پوچھتے ہیں آپ کے خلیفہ انہیں کہا جی کرنی اس کا وقت تا لہذا تشریف لاتے ہیں بیت المقدس میں بشب کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام میں ہم نے جو اہل کتاب ہیں کو ایک خاص مرتبہ دیا لہذا آپ کے جو بھی معبض خانے ہیں وہ باقی جہاں تک نظام کا تعلق ہے وہ آپ چلائیں گے اور لہذا ہم نے جتنی بھی چیزیں نجران میں دیں کرشنل کو وہ آپ کے لئے حاضر اور چنانچہ دیدی یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ کے دمانے میں بیت المقدس کا مسلمان اب اس کے بعد ان اہا سالش ہوتی ہیں اور چنانچہ ایک ہزار باندوے میں انہی کے ایک کوپ اربند سکھن سامنے آتے ہیں اور ورگل آتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ ہولی لینڈ یعنی فلسطین کے جو علاقے ہیں جن پر کرشنل ساللو وہاں مسلمان بڑے ظلم کرنا ہیں اور ایک زبردست مہمہ اورگنائز کی جاتی ہے تمام شہان یورپ سے کہا جاتا ہے کہ تمہارا مذہبی فریضہ ہے کہ آؤ اور جا کر جنگ کرو اور ان مسلمانوں سے ان مقامات مقدسہ جو گیا کرشن کے ہیں ان کو واہ اور چنانچہ سلسلہ ہو جاتا ہے دس سو باندوے میں یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور بارہ سو بہتر تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے مسلمانوں جب دس سو پچاندوے میں کرشن نے جا کے قبضہ کیا مسلمانوں کے علاقوں پر اور بیت المقدس ان کے گیا مفتوح علاقہ بنا آپ سون کے حیران ہوں گے ساٹھ ہزار مسلمانوں کا انہوں نے تک عام کیا اور ساؤس ہیمتن یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہمارے لئے شہم کا باعث ہے مسلمان جب بیت المقدس میں آئے تو انہوں نے اسرام انسانیت اسرام عیسائیت کیا اور پورا موقع دیا لیکن ہم جب گئے تو ہم نے ساٹھ ہزار مسلمانوں کو زبا پر گیا نہ صرف یہ بلکہ بیچ میں جو رستے پڑے اس میں جتنے یہودی تھے ان کو بھی نہیں کسیدر سلیدی جنگ والوں نے اٹھا کر ختم کر دیا بہت کہ وہ کچھ عرصے سلسلہ رہا پھر اس کے بعد اسلام کے جو فدائی تھے جو اس کے شہدائی تھے وہ پھر میدان میں آئے اور چنانچہ مسلسل جو اس کے بعد نو سلیدی جنگ ہمیں اس کے اندر مسلمان ان کی زیادہ تر فتح رہی اور یہاں تک جب سلطان سلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تو آپ سنتے حیران ہوں کہ بید المقدس پہ جو ریچرد اللہ این ہارٹ ان کا ایک بادشاہ تھا برطانیہ کا چار سرنگی بادشاہ اس جنگ میں آئے تھے تو اس کے تکریم جو ایک بادشاہ کے لیے مناسب تھی اور سنانچہ کہا کہ جہاں تر کسائی ان کا تعلق ہے ان کے جو مقامات مقدسہ بیت المقدس میں آنے کی میں پوری اجاز دیتا ہوں کوئی سوال نہیں کہ میں اس حسلے میں کوئی تعلق کر دو چیزیں اور یہ مسلمانوں نے مغرب کی جیمنی کے بہت 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 شاہ تھے سائنس دانی کا دعویٰ کرتے تھے چنانچہ کیپٹن کے بھیجا کہ میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں نے ایک ایسا عالی ایجاد کیا ہے جس کے ذریعے سمندر میں جہازوں کے اندر آپ کے معلوم کرتے ہیں کہ کس طرف جانا ہے اور کس طرف خطب شمالی ہے اور کون سے ستارہ کدھر ہے اس کا نام اوریری تھا اس میں بعد میں ایس کو بنایا گیا چنانچہ یہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ اس کا ڈائیگرام دے دیں تو چونکہ سائنس کی نالج تمام مطناف عالم کے لیے ہے تو ہم مسلمانوں سے درخواست سبتے ہیں کہ برائے کرم یہ چیز کی جائے سلطان سلطان سلطین ایوبی کی شرافت دیکھئے عظمت دیکھئے بلایا اپنے سائنس دانوں کو کہ ان کے لیے یہ آلہ بنا دو ہم صرف اس کی تھیوری نہیں دی جائیں گے ہم مغرب کو ایک توفہ دینا چاہتے ہیں اور چنانچہ وہ اوری بھیجی جاتی ہے اور آج میونک کے میوزیم میں وہ قائم ہے اور اس کا تذکرہ ہے اسی کے اوپر مغرب کے سائنس دانوں نے کی تھیوری نیویگیشن ڈیویلپ کی سمندر میں کیسے جائے جاتا ہے اور مجھے کہا جاتا ہے مجھے بتایا گیا کہ سن چاہ سرس میں جب پہلا خلا نور امریکہ نے وہاں بھیجا چاند کی سیاہی کے واسطے اور چاند کے اُترا تو تمام سیری جو مسلمانوں کے آنے سے وضع کی گئی تھے ان کو استعمال کیا گیا یہ تھا اجاز مسلمانوں کی عظمت اور ان کے سائنس کا نظر لیے بلکہ ان کی کتابوں میں یہ موجود جائے کہ سلطان صلی اللہ دین ایوبی کے زمانے میں ہمارا علم تیب وخن جراحی اتنا طرف بھی پاچھ تھا کہ جو سلیبی کمانڈر جن کے آدمی بہت بری جان سے مجلو ہو جایا کرتے تھے اور موت کا عالم ہوتا تھا تو درخواست کرتے تو سلطان صلی اللہ دین کے پاس علاج کیجئے دائیں ہمارے سلطان صلی اللہ دین ایوبی نے اس کا پورا انظام کیا اور وہ اس کا سب سلطلہ دہا ایک اور چیز میں آپ سے بتلا ریچرڈ اتنے متاثر برطانیہ جب گئے تو ان کے چھوٹے بھائی تھے جان انہوں نے جب حکومت کی تو وہ اتنے متاثر تھے کہ انہوں نے اپنا قاسد عبدالرحمن جو اس دمانے میں سلطان عبدالرحمن اس تین کے بڑے بادشاہ تھے ان کے پاس بھیجا کہ برطانیہ کے انگلین اور اس تین میں اگر الائنس ہو جائے سرانس کے خلاف تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہو جاؤ اور چنانچہ گویار باروی صدی کے انگلین کا بادشاہ مسلمان ہو جائے لیکن وہ قاسد جو تھا جہاز نہیں روپ گیا چنانچہ اس کی پہنچ نہیں پایا لیکن اتنا زبردست اثر تھا اور ایک ہزار سال تک دنیا کا کوئی ایسا شعبہ نہ تھا جس میں ان کی سیادت نہ رہی گئی لیکن جو سلیبی جنگیں لڑی گئی اس میں ایک جنگ بڑی دلجست تھی بچوں کی بچوں کو ورگل آیا گیا اور کہاں گیا کہ تمہارے اب آجداد کی زمین زباہ ہو رہی ہے مقامات مقدسہ تمہارے زباہ ہو رہے لہذا چلو وہ بھی ختم ہو گئی اس کے بعد چار اور تشریف لائے گیا نو ان کی کسیٹس بھی ختم ہو گئی لیکن جب یہ سسرا ہوتا ہے تو پھر جو دشمن ہے وہ اسلام کے متعلق سب سے زیادہ کا اپگینڈا کرتا ہے آج بھی یہ عالم ہے کہ جہاں آپ جائیے اس کا تذکرہ آپ کو ملتا تمہار ہے اور چنانچہ بارہ جلدوں میں ہسٹری اب ہر سال یا دو سال کے بعد وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے دو پروفیسران ہیں اس کو آپ ڈیٹ کرتے ہیں اس کے ریپرنٹ شاہد کیے جاتے ہیں چنانچہ یہ سنسلہ چلتا ہے تو گیا آپ کو ایک طفقہ وہ ملے گا جو ہم سے دوستی نہیں چاہتا اغیار کا ہے ایک طفقہ آپ کو وہ ملے گا جو دوستی چاہتا ہے اور چنانچہ گزشتہ تیس سال میں میں نے دیکھا کہ بہت سے ایسے عیسائی ہیں جو اسلام کی تعریف کرتے ہیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و سنہ کے اندر انہوں نے کتابیں لکھتی تازہ کرین جو اس کا ایک جو میں دنیا کی تاریخ میں سو کور کیا اور اس کی ٹاک کے اوپر سر پیرز پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تہری چنانچہ ایک 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 چف سب آتے اس کے بعد جارج برنر شاہ ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک مغرب کا تعلق ہے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ زمانہ آ گیا ہے جب اسلام ہی ہمارے تمام بیماریاں ہیں ہمارے جو مسائل ہیں ان کا علاج ہے اور مجھے تو وقت ہے کہ یہ سب سے زیادہ پھلنے والا نظر ہے اس کے بعد ویلین بریپر صاحب آتے ہیں ان نے کہا تاریخ انسانی میں کسی شخص انجردین صلی اللہ اس کے بلاوہ ایڈورڈ گیبن ہیں اس کے علاوہ منگمری بیٹ ہیں جن سے میری بڑی ملاقات ہیں لندن میں نہیں وہ اسکوٹن میں رہتے ہیں پہاتے ہیں ایڈنبرہ یونیورسٹی میں اور سب سے زیادہ انہوں نے کتابیں اسلام کے بارے میں لکھی ہیں اور تعریف کی ہیں چنانچہ ہی رکھنا چاہتے ہیں ان کا استعمال اور ان کے ساتھ دوستی ہمارے لیے بہت لازم ہے اس میں ایک چیز میں آس کروں ہو جاتی ہے جب آپ ان ممالک میں جاتے ہیں ان سے جب آپ بیل کرتے ہیں تو اگر ایک ادار کے اندر ستر فیصد آپ کو پوزیٹیف چیزیں نظر آتی ہیں اور لیکن اس شخص نے کم اس کم ستر فیصد سج بولا ہے اور کوشش کی ہے وہ مذہب تو نہیں ہے وہ ایک واقعت ہے کرشن ہے دیکھا کرتا ہے تو میری کوشش زندگی بھر یہی رہی ہے کہ جو مشتشفین ہے میں ان کی صحیح کو کبھی مذہمت اس کی نہیں کی میں نے ان کے ساتھ افحان کسیم کے ساتھ بات کی اگر بردانیہ کے اخباروں میں اسلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ سلم کے بارے میں کوئی چیز چھپی تو میں نے جا کر کہ اس طرح سے نہ کیا کہ آپ ہمارے دشمن ہیں اور آپ نے چیز کی ہے مجھے اب تک یاد ہے گلاس کو میں گلاس کو ہرن لے اخبار ہے اس میں کچھ چیزیں آگئیں صبح کو مسجد کے جو عراقین تھے اور جو مسلمان تھے ان کے ڈیلی فون آئے کہ آپ سفارت خانے کے منسٹر ہیں مستر عزیز اس کے متعلق فوراً کیا جائے ورنہ ہم جا کے اخبار کو آگ لگا دیں پہلے میں نے کہا خدا رہ برطانیہ ملز کا طریقہ نہیں ہے آپ گفتار ہوں یہ مت دی جیے میں رو چھوڑ دی جیے مجھا کے بات کم ہوا فوراً میں نے رابطہ قائم کیا ان کے ایڈیٹر سے انہوں نے کہا مجھے لگ دی جیے میں نے بھیج دیا انہوں نے اس کے بعد ایک خد شاپ جس میں ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہمارے اس مذہبون کی وجہ سے ہمارے جو مسلمان خاری ہیں ان کے جذوات مجروف ہیں ہم ان سے معافی چاہتے ہیں اور ہم والا کرتے ہیں کہ آئندہ ایسی چیز نہ ہو یہ طریقہ ہے اصحان تسخیم کا حکم الہی اور حکم نبی ہے کہ اگر غیر مذہب کا آدمی تمہارے علاقے میں آئے امان دو پناہ دو اسائلم دو اور اس کے بعد اس کو سمجھاؤ بطریق احسن کے اسلام کیا ہے اور اس کے بعد اگر وہ نہیں بھی مسلمان ہوتا ہے لیکن اگر اس کے دل میں چیزیں تم نے بطریق احسن پیوست جو یورپ کے انگر اچھارہ سو چھپن میں جا کے مانا گیا اور اس کے پہلے نہیں تھا یہ تھی اسلام کی آفاقیت اور اس کی عالم گیریہ اس کے بعد آپ آگے تشیط لائیے جو اب یار ہیں ان کے طریقے کیا رہے تھے اس سال سن شان نوے کا مذہب اور کلچر کے بارے میں جو دیا گیا ہے سمور کا علاقہ ہے انڈونیزیا بیس کروں انسانوں کا ملک ہے پچاس سی سی سک وہاں مسلم ایک چھوٹ آقا جزیرہ ہے جس کا نام ہے ایس ٹیمور قربت ہے اس کی آفستیلیا سے وہاں جس زمانے میں دکھ کی حکومت ہوا تھی جنان کے اگر میں اس چین جو ساتھی بہایا اور وہاں کے اوپر جو آتش پرست تھے ان کو اٹھا گیشن کیا گیا جن وہ جو مختلف ادارے ہیسائیوں جو ہم سے مضاہمت چاہتے ہیں ان کی طرف سے آ جاتی یہ چیز نتیجہ کیا ہے کہ وہ آج بیس سال سے کچھ نہ کچھ ایجیٹیشن کرتے ہیں جتی دفعہ میں انڈونیسیا گیا ان لوگوں نے کہا جو ان کے حکمرات انڈونیسیا گیا کہیں صاحب ہم ان سے آجیز آ لیں پیسے ان کو باہر سے ملتے ہیں اور یہ ایجیٹیشن ہم نے ان کے گرجاؤں کو پیسے دیئے ہیں تاکہ ان کو تعمیر دوبارہ کرو ان کے بچوں کو تعلیم کے لیے ہم پیتا دیتے ہیں لیکن کسی نہ کسی وقت ہمارے اخلاف ایک ایک گم سے وہ ہو جاتا ہے اور یونائٹیڈ نیشن کے اندر ڈیلیگیشن بھیجے جاتے ہیں ہمارے اخلاف اور چنانچہ یہ سلسلہ چلتا ہے جب موقع ملتا ہے وہ فلی سے لگا کر کے اور اس کے بعد آگ لگا کر کے فسادات کرا دی جاتے ہیں چنانچہ یہ ایک امیٹی جو نوروی کی ہے اس نے خاص طور سے اس سال کے نوبل پرائز بشپ فاللوس وہاں پر جو گویا سب سے بڑے عیسائیوں کے بشپ ہیں ان کو اور جو شخص جو شخص کی تمام چیزیں اورگنائز کرتا ہے وہ خوٹھا اس کے لیے انہوں نے پیسہ وہ نوبل پرائز دی دیا یہ طریقے رہتے ہیں اس کے بعد طریقہ کیا ہوتا ہے سرمان رشدی تین کتابیں لکھتے ہیں بلکہ چاہ پہلی کتاب آتی ہے جو فیل ہو جاتی ہے جس میں تذکرہ کرتے تھے کہ برطانیہ کے اندر نسلی تاثب ہے دوسری کتاب انہوں نے بھارت کے متعلق لکھی جس میں مرسیس گاندھی نے ان کو نوٹس سرف کیا کہ آگ کے اس میں لکھا ہے کہ میں نے سیروز گاندھی کو زہر دے کر کے مروایا لہٰذا ایک ملین پاؤنڈ کا میں آپ سے حرجانہ چاہتی ہوں دوسرے دن پنگوین کمپنی اور یہ کہ میں اپنے پورے ہندوستان میں کتابیں بند کر آتا ہوں گی نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہندوستان کی حکومت سے ڈر کر کے دوسرے دن پنگوین کمپنی پورٹ میں جا کے یہ میرا زبانہ تھا جب میں وہاں سفارت کاری کر رہا تھا جا کے وہاں پیش کر دیتے ہیں ہمیں بہتے ہیں ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے اور یہ جو لفظ ہے کہ ہم حضف کر رہے ہیں آئندہ سے چنانچہ دوسری کتاب آتی ہے جس میں سلمان بجلی پاکستان کے اوپر لردہ سخت مذہبت کرتے ہیں برافات باتیں کرتے ہیں خاندان کے ہر وقت کو سوائے اپنی دادی اور اپنی والدہ جس سب کو برا بھلا لکھ دیتے ہیں اور بڑے لانتہ ہوتے ہیں وہ بھی کتاب میرے خاند دو تین ہزار سو زیادہ نہ چکتی لیکن نام ہو گیا ایک بکر پرائیسنگ کو مل گیا مدنائکس چرونٹ کے بارے میں اب یہودی پیچھے پہنچے وہ پہنچے ہونے کے پاس اور انہوں نے کہا ایک کتاب ایسے انکدوت مسلمان ہیں جس کے جو مسلمانوں کے خلاف ہیں اور چنانچہ آٹھ لانکھ ڈالر ساڑھتین کرو روح ہے اس کتاب کے جو آج تک کسی ایشیائی لکھنے والے کو تاریخ برطانیہ میں نہیں دیئے گئے ان کو دیئے گئے اس کے بعد ان کی کتابیں چھانتی گئیں اور جو زمانے میں اس کی لانچنگ امریکہ میں ہوئی میں اتفاق کی بات موجود تھا اسی وقت برابنٹی نے کہا کہ آج اس کا جواب خلم کی جنگ خلم سے گھو اگر اس نے تمہارے خلاف کتاب لکھئے جواب یہ طریقہ ہے یہ چیز خائم دہے گی اگر تم آپ لگوا دو گے جان میں آتی ہیں اور وہ آخر کے نوز باللہ اللہ تعالیٰ کے مطالب نازیبا چیزیں لکھ دیتی ہیں سب سے پہلے وہ چیز چھپتی ہے بھارت کے ہندو پریس میں اس کے بعد پورے یورپ میں تو چھپ جاتی ہے اور چنانچہ سویڈن کی صادق اور انجنسکر ان کو بلاتی ہیں کہ آپ ہماری سگی ہیں تشریف لائیے سویڈن میں آپ سرکاری مہمان رہیں گی ہم آپ کا انتظام کریں گے کیوں کہ آپ اسلام کے خلاف ہے اس کے بعد وہ دیکھتی ہیں کہ ان میں کوئی جار نہیں ہے چنانچہ آدمی خاتون کا بیان یہ طریقے رہتے ہیں اب یہ افغانستان کی جنگ ختم ہوتی ہے روس آتا اس کے بعد یہ قائق معلوم ہوتا ہے کہ جو ہمارے افیار ہیں وہ پھر کام پر لگ گئے اور چنانچہ افغارات کے اندر کتابوں کے اندر نئی نئی تھیوریز بن باشیل ہو جاتی ہیں ایک سیری پیش کی جاتی ہے نئی دو کے سیکٹری جنرل کلاوس وہ غائب ہو گئے اور بدنام ہو گئے اور چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پوری طرح سے ان سے بدل گیا اور انہوں نے اپنے ہاں اعلان فرمایا کہ ہم نے یورپ میں ایک نہایت ایک نہایت امریکہ کا ایک مشہور جرنل ہے جریدہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جب اسلام کے خلاف جنگ شروع کی جائے ہم نے کامنیزم کو ختم کیا اور ہم نے سوویٹ یونین کو ختم کیا اب اسلام کے خلاف جنگ کرنا ہمارے لئے لازم ہے مگرد کو کر دینا چاہیے چنانچہ وہ ہو گیا اب اس کے بعد وہ جو فورن افریس ویکلی کا جو مضبون تھا تمام دنیا کے اندر پھیلا دیا گیا اور جو ڈیواز کے اندر بڑے بڑے معاشی موالک کے جو سربراہان ہیں ان کی میٹنگ میں باقیدہ اس کا تذکرہ ہوتا ہے The Clash Of Civilizations اس کے مقابلے میں میں رندن سکود اکنومکس کا پڑھا ہمارا ہوں میرے یہ سی ادارے کے ایک کرشن ہے ایک شخص پاکستان اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ مقصف کنسالٹیشن ہے کوئی اتنا ایسا سفزیزیشن نہیں ہے اور چنانکہ اس نے بہترین کتاب لکھی اور اس کے نتیجے کے طور پر بڑا زبدہ سسر ہوا ہے اب یہ حال میں امپیریل ڈیفنس کالیس کے طلبہ آئے تھے اور جن کی ایدمل چوزی نے یہاں کو بے انظام کیا تھا ان کی بیفنگ کے میں بھی اس نے گیا تھا میں نے اس کا تذکرہ کیا تو ان کے جو سربراہ تھے وہ ایدمل ہے برطانوین نیوی کے وہ قرے بے انہوں نے فرمایا فرید ہیلی ڈی کو ہم نے خاص سے بلایا اور اس نے بتلایا کہ یہ جو مجھ ہے کنفارمٹیشن کا یہ غلط ہے اس کے مقابلے میں آپ لہذا کہ پریسلن نکسن دو دفعہ وائس پریسلن ڈی امریکہ رہے دو دفعہ پریسلن ڈی امریکہ رہے یہ بڑا عزاز صرف انہی کو ملا عمدیدہ کی تاریخ اور وہ اپنی کتاب لکھتے ہیں سن چوران نوے میں اپنی موت سے چھ مہینے پہل میں انہیں کتاب کی کی جو شاہ کی گئے اور اس میں ان کہ مشورہ ہے مغرب کے واسطے کہ اے مغرب والوں اے عیسائیوں مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا سوچنا مسلمانوں کے ساتھ دوستی کرو پل بناو خیر سگالی کے اور ان کے مذہب کو سمجھنے کے ان کے نبی کریم جو یہ چیزیں بتائیں وہ انسانیت کی ترقی کے لیے تھی اور چنانچہ کوشش کرو کہ عالم اسلام کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرو کیونکہ اس طرح سے وہ مشترک اقدار جو ہم اور وہ رکھتے ہیں اس میں استعمال کیا جائے یہ کون کہتا ہے پریسٹن نکسن لیکن اب یار جو ہیں وہ ہنٹنگ دن کو کوٹ کریں گے لیکن جس طرح سے ابو الحیب ابو جہل غائب ہو جاتے ہیں خصو خاشات اور اسلام کا کارمہ روا و دمہ رہتا ہے اسی طرح سے مسٹر ہنٹنگ تنگ کی اب چھیلیز بلکل ختم کر دی جاری ہے اور اس کے مقابلے میں وہ ایلیمنٹ آتا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں اسلام کے ساتھ انہیں دوستی رکھنا چاہیے تو عزیزہ نے گرانی ان تمام سادشوں کے باوجود افیار کی ان تمام کوششوں کے باوجود آج اسلام کا مغرب میں گول بالا ہو رہا ہے سن سیدھالی اس تک اس کے تین مساجد مدر آتی تھی ایک ہیسٹینڈ میں ایک ووکنگ کی اور اس کے بعد قادیانیوں نے ایک مسجد بنائی تھی پٹنی کے اندر باقی نہیں ملتی تھی آج اللہ کے فضل سے دو ہزار مسلمانوں کی مساجد چھوٹی یا بڑی یا پیر ہاتھ سے وہاں قائم ہے لہذا جہاں تک مستقبل کے تعلق ہے اللہ کے فضل سے ہمارا مستقبل شاندار ہے اور اس کے باوجود یہ ہمارے ہاں مسائل ہیں اس کے باوجود کے مختلف نوعیت کے تفرقات ہیں لیکن پھر بھی اسلام کا کاروہ آگے بڑتا ہے اس سلسلے میں میں تین چار چیزیں ارز کروں اول تو یہ کہ جیسے میں نے ارز کیا قلم کی جنگ قلم سے لڑی جائے یہ صدایان رسول کی جو اتنی زبردست لشکر آپ نے بنایا اپنے ادارے کے سائبان میں میں دو وقت کرتا ہوں گے جب بچے جائیں گے یورپ کے ممالک کے تبلیغ کرنے کے واسطے ان کی زبان میں سندھائیے ان کے طریقوں میں سجمائیے جو زبان وہ سمجھتے ہیں اس کے لحاظ سے وضع کیجئے اور انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں گے دوسری چیز جو میں اس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام اللہ کے حکم سے نبی کی قیادت سے خیلہ لیکن مسلمانوں کا عمال تھا کردار تھا جس نے ہمیں اکیس سال کے عرصے میں تقریباً تین برعاظموں پر حابی کر دیا اور تقریباً سو سال میں ہماری جو اسلامی سلطنت تھی وہ رومن امپائر کی جگرافیائی حجود سے بڑھ کر کے اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مملک سلطنت بن آج آپ لہذا کی آپ پہتے ہیں چچنیا کے بارے میں آپ ظالم ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمان وہاں پہنچ چکے تھے اور اسلام کے گھنڈے گاڑے جا چکے تھے اور چنان سے آج جو جذبہ ہے ان چچنیوں کا کہ انہوں نے دھائی 250 ملین رشن آدمی گم میں مقابلہ کیا ہے جس طرح سے وہ میرے خیال میں ہماری اسلامی تاریخ تھا ایک شاندار باب وہی تھا جذبہ جو ان کے زمانے میں جب اپتا اسلام تھا اور جو اس وقت تک مکران کوست کے اوپر اسلام نہیں پہنچ پایا تھا سوائے سے کچھ صفینے آئے تھے لیکن محمد من تاثن نے آ کر کہ یہاں تو پہلے چچنی آزاد ہو چکا تھا اور وہ مسلمانوں کے تسلط میں تھا آگے جا کے دیکھئے بوسنیا میں آج سے دیس سال پہلے وہاں گیا تھا کچھ غلطیاں ان لوگوں نے کی چونکہ لا دینیت کے اثر میں آ کر انہوں نے اسلام سے تھوڑا سائن حراف کیا اور جو پیکٹسز اب اسلام ہیں ان کو بھول گئے لیکن آل یہی عالم ہے کہ وہ بجارے بیس لاکھ بوسنیا کے مسلمان جس طرح سے انہوں نے اپنی آزادی اور مذہب کی خاطر جنگ کی ہے وہ میرے خیال میں اس دیسویں سجی کی تاریخ کا ایک نہایت سنارہ باب ہے اور آج ان کی خدمت میں جنگ جاری آج پورے پورے ایک پچاس سال ہو رہا ہیں ان کی جنگ کو لیکن اللہ کے صدل سے وہ فدایان رسول اور جو ہمارے جنگ جو لڑکے ہیں اور آتی کی طرح وہ طلبہ ہیں جس طرح سے وہ حکومت وہ ہندوستان اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو کامیاب کرے گا اور آئیے ایریٹریہ کے اندر لوگوں نے کہا کہ یہاں مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتے جنگ کی ایریٹریم نے میں جب گیا ان کے علاقوں میں اور ان کے ڈیلیگیشن میں نے کہا ہمارے پاس اسلا نہیں ہے لیکن جذبہ ہے وہی جذبہ جس پچاس سال کے عرصے میں جو تغیرات دنیا میں ہوئے ہیں میں حیران ہوں کہ کس طرح سے عالم اسلام نے ترقی کی ہے اللہ سلام نظام مصطفی قائم یہی ہوگا سب سے پہلے اور اس کے بعد اس کی شائع پوری دنیا کے اندر پہلے جب میں مسلمان مفترین سے بات کرتا ہوں تم کا لفظ یہی ہے بیک اس ہمارے لئے اور کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے ہم نظام مصطفی کی بات جائیں یہی یہ آپ کا سب سے بڑا مقصد ہے ہم نے تمام دنیا کے سسٹم ٹرائی کر لئے لیکن جہاں تک سسٹم کا تعلق ہے وہی بات جو انہوں نے آج سے تقریباً ست سٹ سٹ سال پہلے کہی تھی کہ مجھے یقین کلی ہے کہ وہ زمانہ آئے گا جب دنیا سے اسلام کی طرف بھوکے گی اور کی دور آپ سے اس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ملک میں آج کچھ انتشار ہے کرکشن ہے مختلف چیزیں ہیں اس کی وجہ کیا ہمارا جو عمل اور جو کردار ہے وہ ہمارے اصولوں سے جو ہم کو چود سال بہت بت پت لائے گئے تھے ان سے ہم نے انعراب کیا ہمیں بہت اسلام اسلام بھی طرف واپس جانا ہے اعتصار مسجد میں پارلمنٹ ہوتی ہے آدمی کھڑا ہو جاتا ہے کہ اے خلیفہ کہاں سے آپ کو دو گس کفرہ زیادہ ملا اعتصار کا عمل ہے اور چنانچہ جواب دیتے ہیں کہ یہ وجہ ہو گئی نبی کریم صلی اللہ سلم گورنر اف یمن کو بھیجتے ہیں واپس بلاتے ہیں کہ تمہیں جو توفے یہ دیئے گئے انہوں کو نے بیت المال میں کیوں نہیں جمع کی ہے وہ کہتا ہے کہ میرے دوستوں نے ان لوگوں نے کیا آپ جب گئے تھے وہاں بحیثیت نمائند ریاست اسلامی مدی نہیں گئے تھے آپ ہمارے عمال تھے اور حکم جو بھی چیز آپ کو مل اس کا حساب ہمارے بیت المال میں آج کے دی جو چیزیں آپ نے کیا وہ لوگ آپ کے کوئی عزیز دار تھے کیا آپ کے بڑے دوست تھے کیا آپ کے کرم فرمان تھے اس لیے آپ یہ ہوئی کہ آپ مدینہ کے نمائند کی حیث سے گئے لہٰذا جو چیزیں آپ کو ملی وہ آگ نہیں وہ بیت المال میں جائیں گی وہ اسلام کی ہے ملت اسلام کی ہے اللہ کی ہے اور جو کچھ بھی ہے وہ جو کچھ کا فیصلہ ہوگا وہ بیت المال میں جس طرح سے ہم چلاتے ہیں اس کے انساب سے یہ چیز ہے جو کوئی صورت ساتھ سہد مطلی سے ندیم تاثمی تھے وہ خلیل الرحمان جہاں کے جتنی بھی جنرلس تھے پرانے سب ہوتے وہاں پہ گئے تو بڑے فقر کے ساتھ کیوریٹر نے ان کے ساتھ ان کے جو عمال حکومت نے کہا ہماری ربن کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی توفے ہمارے کہ یہ قوم کی پاپورٹی ہے یہ ملک کی پاپورٹی ہے یہ سٹیٹ کی پاپورٹی ہے ہمارے آگر اس کا انتظام ہے لیکن پوچھ یہ جا کر کہ کتنے سربراہان مملکت سربراہان حکومت یہ چیزیں لا کر وہاں پیش کرتے ہیں بھول جاتے ہیں ہم ان سکیزوں کا مطال لہٰذا اعتصاد کا عمل بہت ضروری ہے ہماری مملکت مملکت اسلام یہ پاکستان ہے ہم فقر کرتے ہیں اور جو ابھی میں نے صدائیں یہاں سے بلند ہوتی بھی دیکھیں وہ ہمارے دل کی دھڑکنیں ہیں ہم پاکستان ہم نے بنایا اللہ کی مدد سے قائد آزم کی زیادت میں ان کی قیادت میں انشاءاللہ آپ یہ ہدایت بخش اور سرکروی دے کہ پاکستان ہمیشہ ہمیشہ قائم دے میں آخر میں آپ کا مقرر شکریہ دینا چاہتا ہوں میں میرے ارخواست غالباً مجھے اختصار کرنا پڑے گا لیکن صرف یہی ارز کرنا کہ جب صدایان رسول کی محضروں میں آ جاتا ہوں اور وہاں پر جو مظاہرے مجھے نظر آتے ہیں آپ کی لگن کے آپ کے جذبے کے اور روح اسلامی کے تو پھر دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور مجھے تیقن ہوتا ہے کہ مستقبل ہمارا اسلام کا مسلمانوں کا دنیا میں شاندار